بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی طاقتور جو ہے اس کو فروٹ بھی کہہ دیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اور یہ صدہ بخار ہے اور بارہ مہینے جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے عرب امارات کی طرف میرا ٹریبل جو ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے سال میں کئی مرتبہ مجھے وہاں پہ جانا ہوتا ہے اور اتنی زبردست خجوریں وہاں پہ ملتی ہیں اور لوگ بارہ مہینے جو ہیں وہ پورا پیالہ بھر بھر کے جو ہے وہ خجوریں کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ یہ صرف رمضان مبارک میں ہم نے کھانی ہے اور گرم بہت ہوتی ہیں یہ ہم نے اپنے ذہن میں بڑی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ چیز چھنڈی ہے یہ چیز گرم ہے تو بھائی ایسا نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ ان ممالک کی جن کی میں نے بات کی ہے یہ بہت گرم ممالک ہیں اور وہاں پہ یہ بہت اندہ قسم کی خجوریں جو ہیں وہ پیدا بھی ہوتی ہیں آپ لوگ کو آج ان کے امفائد بتاتے ہیں کہ آپ کب اور کیسے ان خجوروں کو استعمال کریں جن لوگوں کو شگر نہیں ہے وہ تین سے پانچ خ خجوریں تاک اداد میں ہمیشہ خجوریں کھائیں سنت بھی ہے اور آپ لوگ کو بہت فائدہ بھی ہوگا مزہ بھی آئے گا آپ کے مسلز جو ہیں وہ بلکل اچھے رہیں گے ملٹی ویٹامین جو ہیں وہ ہم بہت کھانے کے عادی ہیں اور ینگ ایج میں ہی جو ہے وہ ملٹی ویٹامین جو ہے وہ ہم کھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری باڈی جو ہے آج کل سن ہو رہی ہے طاقت نہیں ہے صبح اٹھا نہیں جاتا تو بھائی آپ تو بلکل ابھی ین اور چالیس پچاس سال تک میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی ایج اتنی ہو جائے فورٹی کے بعد آپ کو ملٹی ویٹامین کی طرف چھانا چاہیے فورٹی سے پہلے بلکل آپ نے آپ کو جوان آپ لوگ سمجھیں ویسے تو ففٹی والا بھی جوان ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے خجور جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ کھائیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے اگر شگر ہے تو ایک خجور ڈیلی کھائیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر زیادہ طاقت لینا چاہتے ہیں تو پانچ خجوریں جو ہے اس کی گھٹلی نکال لیں اور چھوٹی چھوٹی سی اس کو کاٹ کے رات کو ایک گلاس میں بھگو دیں اوپر سے ڈھام دیں صبح جو ہے وہ پانی بھی پینے اور خجوریں بھی کھائیں آپ دیکھیں کہ within 10 days آپ لوگ کو بہت زیادہ وہ طاقت جو ہے وہ آئے گی کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ سارا دن روٹی ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ان کو پتا ہوتا کہ ہمیں آلٹرنیٹ بھی چیزیں جو ہیں تھوڑی بہت کھانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور یہ نعمت تو ایسی ہے کہ 12 مہینے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے اور یہ خراب نہیں ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بیس پہ خود بھی کھائیں اس میں کیلشیم ہے فاس فورس ہے اور بہت زیادہ آئرن ہے جو کہ آپ کے دل کو آپ کے ہیومیگلوبن کو جو ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے تو رنگولر بیس پہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے خجور کو ختم نہ ہونے دیں اور یہ نہیں کہ صرف آپ نے رمضان المبارک میں جو ہے وہ اس کو کھانا ہے عام دنوں میں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں پھر میں میں نے پانی والا آپ کو بتایا ہے وہ آپ یوز کریں جو لوگ بہت زیادہ بیماری کے بعد جب صحت مند ہوتے ہیں ایک دو مہینے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کسی بیماری نے گھیر لیا یا کوئی ایسا بخار آپ کو آ گیا کہ جو اتنا زیادہ ٹائم لے گیا اس کے بعد ویکنس جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں کوشش کریں جب آپ کو بہت زیادہ بیماری ہو اس میں خجور نہیں کھانی چاہیے یہ بڑی اہم بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ آپ کی بیماری چل رہی ہے تو اس میں آپ خجور نہ کھائیں جب آپ بیماری سے سیجاب ہو جائیں پھر آپ صبح کوشش کریں کہ اپنے ناشتے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے تھنڈے دودھ کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے ریشہ بنتا ہے چسٹ انفیکشن کرتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو ہمیشہ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں یہ آپ کا جزے بندت بنتا ہے اس میں جو ہے وہ چینی کا استعمال بالکل نہ کریں شہد کا استعمال کریں تاکہ یہ دودھ جو ہے آپ کی باڈی کو آپ کی ہڈیوں کو جو ہے وہ فائدہ دے سکے اگر چینی یوز کریں گے تو یہ آپ کی باڈی سے ویسے ہی نکل جائے گا اس کو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ نہ یوز کریں میں طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اس کا خجور کا جو شیک ہے وہ آپ کس طرح بنائیں گے اور یہ آپ کے within 10 اور 15 days میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کی دو ماہ میں اتنی زیادہ توانائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی وہ حالی کی طرف آئے گی اور اس اس کو اگر آپ ریگلر اپنی ڈائیٹ میں صبح بریک فاس سے پہلے اگر آپ لے لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ کرے گا نیم گرم دودھ ایک پاو لیں گے آپ اس میں پانچ خجوریں گٹلی نکال دیں پانچ عدد بدام ایک چمہ شہد ایک کیلہ اس کو آپ شیک کر کے جو ہے وہ آپ ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ آپ کو توا نہیں دے گا آپ کی صحت کو جو ہے وہ بحال رکھے گا جن لوگوں کو شگر ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں تاکہ خدا نہ خاصتا شگر بہت زیادہ ہو جو تو کہیں ہمیں تو ڈاکٹس آپ نے جو ہے وہ بتایا تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیادی تدابیر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ نہ جائیں کیونکہ انکنٹرول شگر جو ہے وہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے بہت ہی کم لوگوں میں میں دیکھا ہے کہ وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور اپنی شگر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں تو بات ہو رہی رکھیں اور اجوہ کجور کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے ساتھ کجور جو ہے پورا ہفتہ اگر آپ کھائیں تو یہ آپ کے دل کو جو ہے وہ بہت زیادہ تواہ نہیں دیتی اور گھٹلی سمیت اس کو چبا کے اگر آپ کھائیں گے تو بنچ ریانے بھی جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اور بہت ساری عدویات اب آپ ٹی وی ایڈز میں دیکھتے ہیں کہ اس سے بنتی ہیں تو آپ ڈریکٹ جو ہے وہ اجوہ کجور جو ہے اب تو ہمارے پاکستان میں بھی مل جاتی اور اسی بھاؤ میں جو ہے وہ مل جاتی ہے تو آپ اس کو سات دن جو ہے وہ کھا کے تھوڑا وقفہ کریں پھر سات دن کھا لیا کیجئے سات دانیں تو یہ بہت زیادہ دل کی بیماریوں کو جو ہے رفع کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے اس کجور کو تو آپ لوگ ضرور یوز کریں بہت ساری امبر ہے وہ بھی بہت ذائقے میں اچھی کجوریں ہیں مارکیٹ میں بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں آپ لوگ خاج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بے شمار جو ہے وہ کجوریں جو ہے وہ ملتی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہاں سے آپ صاف ستری کجوریں جو ہے وہ لاکے گھر میں اگر سٹاک کر لیں گے تو کوئی بات نہیں اس میں یہ ہے کہ ریگولر بیس پہ ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ کیڑا تو نہیں لگا تو صاف ستری دھوکے اگر آپ رکھ لیں گے روزانہ کی بنیاد پہ تین سے پانچ کجوریں جو ہیں وہ آپ لوگ استعمال کریں امید ہے آج آپ لوگوں کو کجوروں سے مطالق جو ہے وہ کافی اگاہی سننے کا موقع ملا ہوگا آئندہ بھی کسی ن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہو